بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھے جی آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے بہت ہی ایک سپیشل آئیڈیا ہے آف کمپلیٹ سولوشن ٹھیک ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو نون ہوموجینیس ڈفرینشل ایکویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ لینئر ہونی چاہیے ہائیر آرڈر کی ہو اور ہم اب کونسٹنٹ کوئیفیشنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ ساری باتیں میں بتا چکا ہوں پچھلے لیکچر میں کہ ہائیر آرڈر سے کیا مراد ہے کونسٹنٹ کوئیفیشنٹ سے کیا مراد ہے نون ہوموجینیس کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جو نئی چیز آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کمپلیٹ سولوشن کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک نون ہوموجینیس ڈفرینشل ایکویشن کا جو سولوشن ہوتا ہے کمپلیٹ سولوشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہم یہ ڈسکس نہیں کریں گے کہ وہ کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم یہ ڈسکس کریں گے ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ جو کمپلیٹ سولوشن ہے اس کو ہم ظاہر کریں گے وائے سے ٹھیک ہے دی کمپلیٹ سولوشن آف نون ہومو جینئیس لینئر ہائیر آرڈر ڈیفرینشل ایکویشن اس وات یہ ایک اس میں ٹرم آیا ہے کمپلیمنٹری فانکشن ٹھیک ہے سم آف کیا ہوتا ہے کمپلیمنٹری فانکشن اس کو ہم ظاہر کریں گے وائے سی سے ٹھیک ہے انڈ پرٹیکولر انٹیگرل اس کو ہم ظاہر کریں گے وائے پی سے تو دوبارہ سن لیں کہ جو نون ہومو جینئیس ہائیر آرڈر ڈیفرینشل ایکویشن ہوتی ہے اس کے سولوشن کو ہم ظاہر کریں گے وائے سے اور یہ وائے برابر ہوگا کمپلیمنٹری سولوشن پلس پرٹیکولر سولوشن اچھا جس طرح یہاں لکھا ہوں پرٹیکولر انٹیگرل اس کو پرٹیکولر پرٹیکولر سولوشن بھی کہتا ہے ٹھیک ہے اور اسے کمپلیمنٹری فانکشن کے بجائے آپ کمپلیمنٹری سولوشن بھی کہتا ہے اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں لیکن میں کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا آپ لوگ کو ٹھیک ہے اسی لئے ہم بہت سمودھ جائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہ دیکھیں اچھا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہائیر آرڈر ڈیفرینشل ایکویشن ہے لیکن کون سی ہے نون ہومو جینئیس اس کا جو سولوشن ہے وہ وائی سی پلس وائی پی کے برابر ہے اس میں وائی سی کمپلیمنٹری فانکشن ہے اور وائی پی پرٹیکولر انٹیگرل یا پرٹیکولر سولوشن ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وائی سی کیا چیز ہے اور یہ وائی پی کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ ایک تھیورم ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو نون ہومو جینئیس ڈیفرینشل ایکویشن ہوگی لینئر ہائیر آرڈر اس کے جو سولوشن ہوگا وہ ہمیشہ وائی سی اور وائی پی کا کیا ہوگا سم ہوگا ٹھیک ہے سم آف وائی پی اینڈ وائی سی ٹھیک ہے اب ہم باری باری دیکھیں گے کہ کمپلیمنٹری فانکشن کیا ہوتا ہے اور پرٹیکولر انٹیگرل یا کمپلیمنٹری پرٹیکولر سولوشن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بڑی دیٹیل میں دیکھیں گے اچھے جی تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جی کہ کمپلیمنٹری فانکشن کیا ہوتا ہے جس کو ہم سی ایف بھی لکھ سکتے ہیں ان شارٹ ٹھیک ہے اور کمپلیمنٹری سولوشن بھی ہم اسے کہیں گے تو دی سولوشن آف کمپلیمنٹری ایکویشن اس کالڈ کمپلیمنٹری فانکشن اب آپ کہیں گے سر یہ تو اور کنفیوز کر دی آپ نے کمپلیمنٹری ایکویشن کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اسسوییٹڈ ہوموجینس ایکویشن بھی کہتے ہیں اچھے اب ہم یہ چیزیں سمجھیں گے ایکزیمپلز ہیں ٹھیک ہے آپ نے میرے ساتھ رہنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک کام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں پارٹیکیولر انٹیگرل کو بھی تاکہ جب میں ایکزیمپلز دوں تو بہت کلیر ہو جائیں کہ یہ دونوں کیا چیز ہیں ٹھیک ہے یا پارٹیکیولر سولیشن کیا ہوتا ہے جی یہ یہ ہوتا ہے جی دی سولیشن آف نان ہوموجینیس لینیر ڈیفرینشل ایکویشن LDE کا مطلب ہوگا لینیر ڈیفرینشل ایکویشن آف ہائیئر آرڈر ٹھیک ہے آرڈر ہائی ہونے چاہیے ہائیئر آرڈر فسٹ آرڈر کے لیے بھی یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں لیکن ہم وہ کرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے دی سولیشن آف نان ہوموجینیس لینیر ڈیفرینشل ایکویشن آف ہائیر آرڈر اس کالڈ پارٹیکولر اچھا چونکہ ابھی ہم صرف ڈیفینیشن لکھ رہے ہیں سمجھنے کے لیے ہمیں اگزیمپلز کی ضرورت پڑے گی اگزیمپلز سے سمجھیں گے ٹھیک ہے اچھا جی کیسے سمجھیں گے اب ذرا غور سے سنیے گا اگزیمپل نمبر ون ٹھیک ہے تین چیزیں آپ کے لیے نئی آئی ہیں یہاں پہ ایک کمپلیمنٹری فنکشن پارٹیکولر انٹیگرل اور کمپلیمنٹری ایکویشن یہ تین باتیں میں نے آپ کو سمجھانی ہے ٹھیک ہے یہ نئی چیزیں آئی ہیں اچھا جی ایک ڈیفرینشل ایکویشن لیتے ہیں غور سے دیکھئے گا y ڈبل پرائم پلس 2 y پرائم پلس y is equal to x پہلی ایکزیمپل یہ ایک ڈیفرینشل ایکویشن ہے اس ڈیفرینشل ایکویشن کے اندر یہ ٹرم جو ہے جس میں یہ independent variable ہمارا x ہے اور میں نے آپ کو previous lecture میں بڑی detail میں difference بتایا ہے between homogeneous and non-homogeneous differential equation یہ non-homogeneous ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یاد ہو اس ٹرم کو ہم کہتے تھے source ٹرم یا non-homogeneous ڈیفرینشل ایکویشن ہے تو سب سے پہلے ہم ڈیفائنڈ کریں گے کہ complementary equation کیا ہوتی ہے complementary men ہے t a r y complementary equation short ڈیفرینشل complementary equation کیا ہوتی ہے دیکھیں complementary equation یہ ہے کہ آپ نے اس differential equation کے اندر جو کہ actually non-homogeneous ہے اس کو homogeneous بنانا ہے ٹھیک ہے تو homogeneous کیسے بنائیں گے ہم simply y double prime plus 2y prime plus y اور یہ source ڈیفرینشل کو ہم اڑا دیں گے ٹھیک ہے zero یہ equation ہے homogeneous مگر i کہاں سے ہے اس non-homogeneous ہے اور کیسے آئی ہے ہم نے source ڈیفرینشل کو اڑا دیا ہے تو source ڈیفرینشل ہمارے پاس جو equation آتی ہے اسے کہتے ہیں complementary equation ٹھیک ہے تو complementary equation آتی کیسے ہے آتی کیسے by ایک طرح ہم اسے delete کر رہے ہیں ٹھیک ہے یوں لگ دیں وہ سکتے کو بہت proper word نہ ہو اس کے لیے ٹھیک ہے by deleting the source term from non homogeneous differential equation تو non homogeneous differential equation یہ source term ہم نے delete کر دی یہ جو equation آئی ہے بچو اسے ہم کہتا ہیں complementary equation بہت بہت کم کتابوں میں یہ نام ملے گا آپ کو دوسرے اس کا نام جو ہے وہ ہے یہ associated homogenius equation تیسرے اس کا نام ہے corresponding homogenius equation یعنی یہ جو equation ہے اس کے corresponding homogenius equation ہے تو یہ ہم نے کیا کیا جر source term کو اڑھایا اور source term کو اڑھانے سے جو homogenius equation آئی ہے وہ complementary equation ہوگی ٹھیک ہے complementary equation کے بارے میں یاد رکھئے گا یہ ہمیشہ homogenius ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس کو solve کریں گے اس کو solve کرنا میں آپ کو سکھا چکا ہوں جب equation homogenius ہوتی ہے تو auxiliary equation ایسے بنتی ہے double prime کی جگہ m square single prime کی جگہ m اور جہا prime نہیں ہے وہاں constant is equal to zero اس کو ہم solve کریں گے solve کرنے کے بعد m کی جو values آرہی ریپیٹڈ تو solution کیا ہوگا solution کو ہم لکھیں گے y نہیں y c چھیک ہے کیونکہ یہ definition دیکھیں solution of complementary equation یہ complementary equation ہے یہ complementary equation ہے اس کا solution ہوگا اسے ہم کہیں گے complementary function اس کا solution ہوگا y c سے ہم اس کو represent کریں گے اور کیا ہوگا جی c one plus c 2x into e کی power یہ آئے گا minus x یہ آپ کا y c تو اس example سے کیا idea آپ کو ملا کہ جب بھی equation کیا ہوگی non homogeneous آپ نے اس میں سے source term کو delete کر دینا ہے source term جب آپ delete کریں گے تو complementary equation بنے گی وہ complementary equation ہمیشہ homogeneous ہوگی اس homogenius کو ہم اپنے طریقے سے solve کریں گے جو ہم نے پڑے ہمیں old methods وہاں سے جو solution آئے گا اسے ہم yc کہیں گے یہ جو yc ہے اسے ہم کہتے ہیں complementary function یا complementary solution ٹھیک ہوگی جی تو یہ complementary solution کا idea ہے اب ہم بات کرتے ہیں particular integral کی یہ کے لکھا ہوا ہے solution of non homogenius linear differential equation of higher order is called particular integral اب اس کو solve کرنا ہے اب ہم complementary equation کو solve نہیں کریں گے اس کو solve کریں گے اس کو solve کرنے کے ہم different techniques پڑھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ simply میں آپ کو بتا دوں کہ کسی نے اس کو solve کی اور solve کرنے کے بعد جو solution نکالے گا اسے yp سے represent کریں گے yp کا مطلب کیا ہوتا complementary solution yp جو کسی نے نکالا ہے x minus 2 y y yp کے one کو دیکھتے question one کو دیکھیں یہ non homogenes تو جو non homogenes differential equation کا solution ہوگا اسے yp کہیں گے اب آپ سوال یہ کریں کہ سر یہ آیا کیسے یہ ہم next lectures میں دیکھیں گے کہ کیسے آیا yp کو find کرنے کے different طریقے ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے just میں اس yp کو چیک کر رہے کہ واقعی اس کا solution ہے یا نہیں تو differential equation کیا تھی دوبارہ لکھتے y double prime plus 2y prime plus y is equal to x یہ differential equation تھی non homogenes ہے اس کو کسی نے solve کیا اور جو solution نکالا اس کو اس نے کے دیا yp ٹھیک ہے دوبارہ سننیں یہ equation ہے non homogenes اس کو ہم نے کیا بنایا homogenes کیسے اس کو neglect کر دیا اس سے جو equation بنی اس کو ہم نے کہا complementary equation جو کہ homogenes تھی اس کو solve کیا وہاں سے جو solution آیا اس کہ دیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا کیا ہے complementary function یا complementary complementary solution ٹھیک ہے یہ complementary solution yc سے ظاہر کریں گے homogenes کو solve کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے اب ہم اس non homogenes کو solve نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اس کا کوئی طریقہ پڑھا ہی نہیں ہے اب non homogenes کو solve کر جو solution آتا ہے اس کو yp کہتے ہیں بس اتنا یاد رکھے گا particular integral یا particular solution ٹھیک ہے تو کسی نے اس non homogenes differential equation کو solve کیا اور اس نے yp نکالا وہ x minus 2 ہے اب yp کی definition یہ ہے کہ اس non homogenes differential equation کا solution ہوگا تو یہ چیک کرنے کے لئے میں اس yp کو یہاں put کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس yp کو یہاں put کر رہے y کی جگہ تو y double prime اچھا پہلے yp کا prime بھی چاہیئے ہمیں کیونکہ یہاں ہمیں put کرنا yp کا prime ہوگا one yp کا double prime کیا ہوگا بچوں zero یہ اٹھا کے homogenous differential equation کا solution ہے تو یہ اس کو satisfy کرے گا put کریں جی double prime کی جگہ zero plus two y prime کی جگہ put کریں one plus y کی جگہ put کریں x minus two is equal to x آنا چاہیئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 2 into 1 2 2 plus x minus 2 is equal to x 2 2 سے cancel x is equal to x this means what this means y p is equal to x minus 2 is solution of non homogenous linear differential equation یہ اس کا solution ہے یہ y p مگر یہ اس کا کون سا solution ہے particular solution ہے complete solution کیا ہوگا اب ہم آتے complete solution کی طرف complete solution کی ہم definition پڑی ہے کہ اس کو y represent کرتے اور یہ yc اور yp کا کیا ہوتا ہے sum ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں complete solution کیا ہوگا بچوں complete solution جس کو y سے ظاہر کریں y برابر ہوتا yc plus yp کے to yc تو ہم نے نکال لیے تھا proper طریقے سے یہ نکال ہوا ہم نے یہاں لکھیں گے c1 plus co2x e کی power minus x plus ہم لکھیں yc plus yp yp ہم نے نہیں نکال یا کسی نے نکال کیا ہمیں دیا تھا بس ٹھیک ہے جس نے بھی دیا تھا وہ ہم بعد میں discuss کریں گے یہ yp تو yc plus yp اچھا اب آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے کہ yc کے خصوصیت ہوتی c1 اور c2 یہ کیا چیز arbitrary constant کلاتے ہیں اور یہ دو کیوں ہیں کیونکہ equation second order کی ہے c1 اور c2 تین دیفرنچ third order کی ہوگی تو تین ہوں گے ٹھیک ہے تو arbitrary constant constant ہوتے نا yc کے اندر ہوتے ہیں yp کے اندر کوئی arbitrary constant نہیں ہوتا تو یہ بات ہم نے لکھنی ہے note کر کے yp is free from arbitrary constants یہ بات آپ لوگ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے بہت important ہے کہ yc اور yp کو آپ کیسے پہچانیں گے yp جو ہے اس میں arbitrary constant نہیں ہوں گے مثال کے طور پر کسی نے آپ کو یہ solution دے دیا اور میں آپ سے کہوں بچہ بتاؤ اس میں yp کون سا ہے تو آپ نے جھڑ سے بتا دینا ہے کہ یہ yp ہے اور یہ yc ہے اچھ کیسے پتا چلا آپ ہوا گیا ٹھیک ہے تو یہ ایک example تھی جس سے ہم نے idea لیا کہ کیا ٹھیک ہے اب ایک اور example لیتے second example y double prime plus five y prime plus six y is equal to exponential x اچھا بڑی interesting بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہماری source term ہوتی ہے نا جس کو non homogenius term کہتے ہے non homogenius term اب آپ دیکھیں یہ x کے اوپر power one ہے polynomial ہے ٹھیک ہے تو جب x کے اوپر power one ہے یہ polynomial ہے ٹھیک ہے تو yp x minus two اگر یہ polynomial کی جگہ سائن x آ جاتا تو میرا yp change ہو جائے گا cos x آ جائے گا میرا yp change ہو جائے گا یا lnx آ جائے گا میرا yp change ہو جائے گا ٹھیک ہے yc change نہیں ہوگا کیوں change نہیں ہوگا اس کی reason دیکھیں یہاں اگر فرض کرے lnx آ گیا تو آپ complementary function کیسے نکالیں گے sorry complementary equation اس lnx کو آپ delete کر دیں گے تو یہ zero آ جائے گا complementary equation آتی کیسے ہے source drum کو delete کرنے سے تو source drum کچھ بھی ہو complementary equation اور complementary function پر کوئی فرق نہیں پڑتا source drum کے change ہونے کے ساتھ yp change ہوتا ہے یہ بات ہم لکھیں گے اس equation میں دیکھیں یہ source drum ہے ہماری source drum ہماری کیا ہے source drum exponential function ہمارا source drum جو ہے sd وہ exponential function ہے ٹھیک ہے تو پہلے والے question میں ہماری source drum تھی وہ ایک polynomial تھی تو source drum کے change ہونے کے ساتھ yp change ہوگا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اچھا جی چلیں یہ دیکھیں اس کو solve کرتے جی solve کرنے کے لیے اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس کو solve کرے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو find کرنا ہے complete solution اور complete solution کس کے برابر ہوتا ہے اس کو y سے represent کرتے yc plus yp very simple ٹھیک ہے تب آپ کو yc بھی find کرنا yp بھی find کرنا ہے ٹھیک ہے تو yc تو بہت آسان ہوتا ہے heading ڈالیں گے آپ for yc کیسا نکالیں گے بچو yc yc نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس equation میں سے source term کو ڑھا دیں ٹھیک we get complementary equation source term کے اڑھانے سے کیا آئے گا بتاؤ y double prime plus five five prime plus six y is equal to zero ٹھیک ہے source term کو اڑھا دو یا source term کو zero کر دو ٹھیک ہے تو بتاؤ یہ یہ جو equation ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بچو یہ جو equation ہے یہ ہماری complementary equation ہے ٹھیک ہے اس کو solve کریں اس کو solve کرنا آسان ہے کیونکہ یہ homogenius ہے تو homogenius equation کیلئے پہلے ہم کیا بناتے ہیں یہاں دے میں نے آپ لوگ کو پڑھایا تھا پچھلے lecture دیکھ لیں auxiliary equation بنے گی تو وہ یہ بنے سکس is equal to zero اس کو آپ solve کریں گے اس کو solve کریں گے ایم کی یہاں سے دو value آئیں گی ایک minus two اور minus three ٹھیک ہے اب جو solution لکھیں گے ہم اسے y نہیں لکھیں گے yc لکھیں گے کیونکہ complementary equation کو آپ حل کر رہے ہیں تو solution کو yc کہتا ہے یعنی complementary solution یا complementary function تو وہ کیا ہوگا c1 e کی power minus 2x c2 exponential minus 3x کیونکہ roots کیا ہے real and different تو یہ آپ کا آگیا yc yc آگیا yp کیسے آتا yp is solution of non homogeneous differential equation یہ non homo اس کا solution نکالنا ہے اس کا y double prime plus y 5 prime plus 6y is equal to this اب اس کا solution نکالنے کہا ہم نے کوئی بھی طریقہ نہیں پڑا لہٰذا ہم اس کا solution نہیں نکال سکتے لیکن ہم اس کو سمجھ تو سکتے ہیں کس طرح سمجھ سکتے کہ کسی نے نکال کے دے دیا ہے کسی نے ہم نکال کے دے دیا ہے کہ yp جو آپ کا ہے وہ اس equal to کیا آنا چاہیے اگر exponential x آگیا تو یہ solution ٹھیک ہے اچھا نیچے آ جائے گا 12 اوپر آپ لو as it is لکھ دیں گے اچھا آپ دیکھیں exponential یہ one اور five six six چھے اور چھے 12 ہوگئے 12 exponential x نیچے 12 cancel ہو جائے گا تو کیا آیا گا exponential x is equal to exponential x تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ واقعی یہ جو yp ہے یہ اس کا solution ہے اس non-homogeneous differential equation کا تو ہم نے اسے yp کے دیا ٹھیک ہے تو یہ yp کی definition ہے اور yp میں خاص بات کیا ہوتی ہے یہ جو yp ہے free from arbitrary constants ٹھیک ہے اب چونکہ yp بھی ہمارے پاس ہے اور yc بھی ہے دونوں میں ہیں تو y نکال لیں گے y kis کے برابر ہوتا ہے yc plus yp کے اور y is equal to yc کتنا ہے جی c1 e کی power in exponential minus 2x plus c2 exponential minus 3x یہ ہوگیا yc plus yp کتنا ہے جی یہ exponential x over 12 تو یہ آپ کا کیا آگیا ہے complete solution solution آپ کا complete solution ٹھیک ہے تو یہ complete solution کا idea ہے تو recall کرتے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے کہ کبھی بھی آپ کے پاس بلکہ summarize کرتے ہیں چیزوں کو non homogeneous linear differential equation ہو یہ یاد رکھنا ہے non homogeneous linear differential equation ہو تو اس کا ہم define کرتے ہیں ہمیشہ complete find کرنا ہوتے ہمیں complete solution اور یہ جو complete solution ہوتا ہے یہ basically کیا ہوتا ہے sum of yc and yp ٹھیک ہے تو complete solution کو ہم ظاہر کرتے ہیں y سے تو یہ یاد رکھے گا کہ y ہمیشہ برابر ہوتا ہے کس کے yc plus yp اور یہ جو y ہے یہ آپ complete solution لیکن ایسا ہم کب کرتے ہیں جب equation non homogeneous ہوں ٹھیک ہے اور yc کے بارے میں میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ yc کیا چیز ہے یہ yc basically solution of complementary equation ہے اور complementary equation کیسے آتی ہے جیسے یہ یہ ایکویشن تھی non homogenius complementary ایکویشن ایسے آتی ہے سورس ٹرم کو وڑا دو تو یہ ایکویشن complementary equation ہے تو complementary equation کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے complementary equation کو solution ہے اسے yc کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کو actually complementary function بھی کہتے ہیں اس yc کو represent اس سے yc سے کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں complementary function yc سے ظاہر کرتے ہیں پھر ہمارے پاس ہوتا ہے particular integral یا particular solution اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں yp سے اور یہ yp کہا سے آتا ہے solution of non homogenius linear differential equation اچھا چیزوں کو یہاں summarize تو ہم نے کر لیا اب ایک اور interesting بات ہم دیکھنے والے ہیں اس equation کو دیکھیں یہ equation تھی non homogenius source term ہم نے اڑا دی source term کے بعد complementary equation بن گئی complementary equation ہمیشہ کیا ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے homogenius homogenius کو حل کرنے کے طریقے میں آپ کو سکھا چکا ہوں پہلے ہم auxiliary equation بناتے پھر دیکھتے roots real ہے different ہے roots real ہے repeated ہے roots complex ہے ٹھیک ہے تو homogenius کو حل کرنا آپ کو آتا ہے تو complementary equation homogenius ہوتی ہے homogenius کو آپ solve کر سکتے ہیں لہٰذا yc نکال آپ کے لئے کوئی issue نہیں ہے تو اصل issue کیا ہے yp نکال نا تو next lecture میں ہم دیکھیں گے different methods of of finding yp yp نکال لیں different طریقے ہیں ٹھیک ہیں پہلا طریقہ کیا ہے جی پہلا طریقہ یہ ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں in short ہم اسے کہتے ہیں d method یا اسے ہم کہتے differential operator method ٹھیک ہے different نام ہے دوسرا method کیا ہے variation of parameter ٹھیک ہے تیسرا method کیا ہے method of undetermined coefficient اور method of undetermined coefficient کو ہم دو طریقوں سے پڑھتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں super position approach اور ایک کو ہم کہتے ہیں annihilator approach ٹھیک ہے تو یہ تین طریقے ہم next lectures میں پڑھیں گے d method کیا ہوتا ہے d method کے اندر itself چار پانچ cases ہیں variation of parameter کیا ہوتا ہے method of undetermined coefficient کیا ہوتا ہے method of undetermined coefficient میں پھر دو طریقے ہوتا ہیں تو یہ methods ہم انشاءاللہ discuss کریں گے تو ہمارا main focus اب کیا ہے how to find بڑا بڑا لکھ رہا ہوں how to find yp ٹھیک ہے تو yp کیسے معلوم کریں گے ٹھیک ہے تو اس پر اب lectures ہوں گے مجھے پتہ نہیں کتنے بنیں گے لیکن میں کوشش کروں گا کہ بڑے comprehensive اور صحیح knowledge آپ کے پاس آئے ٹھیک ہے جی تب تک اللہ حافظ و ناصر